ان کے لبے رنگی کی لٹھاوئے تھی کہ جس نے قضا عمری کے تعلق سے جو میں نے ایک فرسٹ پارٹ بنایا تھا قضا عمری جس میں نکالنے کا طریقہ اور پڑھنے کا شورٹ طریقہ دونوں بتایا تھے اس سے متعلق جتنے میرے ذہن موسوقت سوال آئے تو میں نے اس کے جوابات دے دیئے تھے مگر یہ کہ عوام کی ذہن میں کچھ سوالات اور بھی آئے کچھ اعتراض اور بھی تھے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جواب آ جائے اس میں جو یہ قضا عمری کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے کومن اعتراض جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بیچ میں کبھی نمازیں پڑھی بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھی تو ایسی صورت میں ہم قضا عمری کی طرح نکالیں مطلب بارہ سال سے لے کر اگر ہماری عمر بیس سال ہے تو یہ آٹھ سال کے دوران ہم نے بہت سی نمازیں بیچ میں پڑھی بھی ہوتی ہیں جیسے جمعہ کے دن زہر اصر وغیرہ پڑھ لیتے ہیں یا کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل ہوتا ہے یا کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایسے پورا ہفتہ پڑھ بھی لیتے ہیں کئی کئی دن اور کچھ نمازیں لوگوں نے بتائی کہ ایسی ہیں جیسے ہم مغرب اکثر پڑھتے ہیں ہماری نئی چھوٹتی یا کام پیس آنے کے بعد عشاء ضرور پڑھتے ہیں یا کچھ سکول جانے والی لڑکیوں نے یہ سوال کیا کہ صبح سکول مورننگ کا ہوتا ہے گلز کا تو وہ فجر پڑھ کے جاتی ہیں تو اس اعتبار سے ان کی فجر کبھی جلدی قضاء نہیں ہوتی تو اس میں کس طرح سے حساب لگائیں تو اس میں معاملہ وہی ہے کہ آپ کو نظن غالب کرنا پڑے گا مثال کا طور پر ابھی آٹھ سال بارہ سال چلے کر بیس کی عمر میں آٹھ سال تک آپ نے نمازیں آپ نے قضاء کا حساب لگائے آپ یہ اندازہ کریں کہ میں نے ایک مہینے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں مثال کا طور پر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ایک مہینے میں کم سے کم میرے دس دن ایسے ہیں کہ میں نے پانچ وقتی نمازیں پڑھی ہیں دس دن کے بعد میں چھوڑ دیتا ہوں تو آپ اس انداز سے ہر مہینے کے دس دن گھٹا سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح اگر کسی کو یہ امید ہو کہ میرے یہ یعنی جو نمازیں ہیں مان لو پانچ ہزار نمازیں ہیں پانچ ہزار زوہر پانچ ہزار اثر لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مغرب بہت کم قضاء کری ہے میں نے مغرب اکثر پڑھی ہیں یعنی یہ سمجھ لو ففٹی پرسینٹ مغرب میں نے پڑھی ہیں تو وہ ان پانچ ہزاروں میں سے مغرب دھائی ہزار ہو جائیں گی اس کی جتنا اس کا ذن غالب ہو کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چار ٹائم کی قضاء ہوتی ہے اور عشاء کی قضاء نہیں ہوتی عشاء کی کم قضاء ہوتی ہے جیسے ایک مہینے میں دس دن قضاء ہوتی ہے اور بیس دن ہم پڑھتے ہی ہیں تو ایسے لوگوں کو عشاء کے لیے وہ ریعت ہو جائے گی کہ ایک مہینے میں سے بیس دن کو مائنس کر دیں عشاء کے لیے اور باقی دس دن کی نماز جوڑیں ایک مہینے میں پھر اس طریقے سے وہ اپنی آٹھ سال دس سال جتنی بیٹھے ہیں ان کو جوڑیں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اس قسم کا مسئلہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ میں نے نمازیں پڑھی بھی ہیں بیچ میں مثلا میں نے جمعہ کے دن زہر اور اثر دونوں ہی نمازیں پڑھی ہیں اگر کسی خاتون کوئی لگتا ہے کہ میں جمعہ میں ہر ہفتے زہر اثر دونوں پڑھتی ہوں تو اس حساب سے وہ ہر مہینے میں چار جمعہ اور چار زہر چار اثر کی نمازیں گھٹا سکتی ہیں ان کو اتنی ریایتیں جتنی آپ کو حسنہ زن ہو غالب کہ میری اتنی نمازیں ہوں گی تو اس میں کم سے کم والی کو مان لیں مثال کے طور پہ کسی کو لگتا ہے کہ میں نے ایک مہینے میں دس یا پندرہ پڑھی ہیں تو وہ دس مان لیں پندرہ نہ مانیں کیونکہ احتیاد میں زیادہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اسی طرح کسی اگر لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اسکول جانے سے پہلے فجر اس نے اکثر پڑھی ہے چھے سال مان لوگ وہ اسکول گئی ہے چھے سال کی اس کی نماز ہے کہ اس کا حسنہ زن ہے قضہ نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں وہ چھے سال کی اگر اس نے فرض کی نماز پڑھی تو اس نے اسے منس کر سکتی ہے تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کے اندر ہم نے بیچ میں پڑھی ہیں تو جو انسی پڑھی ہو آپ ان کو منس کر دیں اپنا حسنہ زن اپنا انداز لگا کے کہ میں نے ایک مہینے میں کتنی پڑھی ہوں گی ہر مہینے میں سے اتنی اتنی گھٹا دیں میں بتا چکا ہوں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے آپ اس کے پہلے پارٹ کی ویڈیو کو بھی دیکھ لیں اس کے اندر نکالنے کا طریقہ قضہ عمری پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں مسافر کے بارے میں ایک سوال اور بھی تھا کہ اگر مان لیجئے کوئی آدمی سفر پہ ہے اور اس کی نمازیں سفر پہ قضہ ہوئیں تو اس کو کس طرح پڑھیں گے کیا سفر کی نمازیں آدھی یعنی قصر ہی پڑھیں گے یا پھر سفر کی قضہ نمازوں کو مکمل پڑھنا ہوگا سفر کے لیے حکم یہ ہے کہ جو نمازیں سفر پر قضہ ہوئی ہیں ان کی قضہ قصر ہی کرنی ہوگی یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص شرعی سفر کسی نے کرا اور اس نے دس دن وہ شخص باہر رہا اس کی دس دن کی نمازیں قضہ ہوئیں تو وہ یہ دس دن کی نمازیں ہر چار رکعت فرض کو آدھا کر کے یعنی حاف پڑھے گا تو لہٰذا جو نمازیں آپ کی قصر قصر کی صورت میں قضہ ہوتی ہیں کہ جیسے زہر آپ نے چھوڑ دی سفر کی ویسے تو جب آپ اس سفر والی قضہ کو مکمل کرو گے تو وہ قضہ بھی آدھی ہی پڑھی جائیں گی یعنی زہر دو رکعتے پڑھی جائیں گی اثر دو رکعتے اب یہ سفر کتنا کرا آپ نے یہ تو ہر شخص اپنے بارے میں انفرادی طور سے جانتا ہی ہوگا کہ میں ہر مہینے دو دن سفر پہ رہتا ہوں یا دس دن سفر پہ رہتا ہوں تو اس اعتبار سے آپ اپنے قصر نمازوں کو قصر ہی ادا کریں یہ بھی سوال تھا کہ جو سفر پہ نمازیں ہوں گی وہ کس طرح آدھی آدھا کری جائیں گی باقی یہ کہ نمازیں جو ہوتی ہیں قصر یعنی سفر پہ جو آدھی پڑھی جاتی ہیں وہ کیا اس کا مسئلہ ہوتا ہے کتنے سفر پہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرورت پڑھے گی تو میں آگے اس کے لئے سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا